غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک جگہ منتخب ہوئی وہاں پڑاؤ ڈالا گیا تو ایک صحابیت حضرت حباب بن منزر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو یہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے آپ کے حکم سے ڈالا ہے تو کیا یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے یا آپ کی جنگی حکمت عاملی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے یہ میری جنگی حکمت عاملی ہے تو اس صحابی نے عرص کیا کہ پھر میری گزارش یہ ہے کہ پڑاؤ کے لئے وہ جگہ زیادہ مناسب رہی گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رائے کو قبول فرمایا غزوہ اہد کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر رہ کر کفار کا مقابلہ کرنے کی تھی لیکن کچھ نوجوان صحابہ اکرام کا اسرار تھا کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا تو مختلف جنگی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی رائے کو قبول فرماتے تھے اور ان کو اپنی رائے پیش کرنے کی اجازت دیتے تھے اب اس سے ہمیں ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بڑا ہے گھر میں بڑا ہے ادارے میں بڑا ہے سماج میں بڑا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے چھوٹوں کو اپنی رائے سے مختلف رائے رکھنے کی اجازت دے اور ان کی رائے سنیں